سبھی بھائیوں کو جائے دیب اور جائے مابوانی تو بھائیوں اتحاس شتریوں کے خون سے بنا ہوئے ہیں تو ہم بات کرنے جا رہے ہیں جریال شتریوں کے بارے میں جریال جو کی تومر یا تور بنش کے شتریوں سے نکلے ہوئے ہیں جن کا کی کالا نور پر راج ہوا کرتا تھا ستارمی صدی میں رجوری ریاسی سے بہتر گاؤں کے شتریوں نے پلان کیا جس میں سے کش آج کے ہماچل اور کش گاؤں پنجاب مکیریاں کی طرف پلان کر کے آئے گاؤں جنوال کے بجورگ دلاور سنگھ بتاتے ہیں کہ یہ پلائن کمبے کے سردار بیر سنگھ کی اگوائی میں کیا گیا تب اس علاقے میں مسلم اوانوں کی بستیاں ہوا کرتی تھی ان کے لڑاکوں نے بیر سنگھ کی اگوائی میں جد لڑا اور اوانوں کو ہرا کر مکیریاں سے دس کلومیٹر دور چودہ گاؤں بسائے پر اس دوران شتری جودہ بیر سنگھ مارے گئے جس کے بعد جریال شتریوں نے گاؤں جنوال میں ان کی سمادی بنا دی اور آج ان کو بابا شہید کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ہر سال ان کی جات میں جہاں میل بھی لگتی ہے گاؤں جنوال مکیریاں سے بارہ کلومیٹر دور جلا ہوشیارپور میں آتا ہے جو گاؤں بیر سنگھ نے بسائے تھے اس میں سب سے پہلے بوٹا وار گاؤں میں ڈیرہ لگایا کے علاوہ انے گاؤں ارولیاں سالوال سمیالا حلیڈ چاک سیرو چاک گلاں چنگڑا چریڑیا جنوال اور پھر راجپور گڑی دلی میں بیٹھے ہوئے مغل بادشاہ جہاں گیر کو جب اس بات کا پتا چلا تو انہوں نے مغل سینہ ان سبھی گاؤں پر حملہ کرنے کے لئے بیج دی تو اس وقت گاؤں سنگپور کے برہمن جو کی تب جریالوں کے پروہی تھے انہوں نے مغل شہانشاہ کو خبر دے دی کہ جریال شتریوں میں ایک پرمپرا ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے ارد گرد ایک آٹے کی ریکھا کینچ لیتے ہیں اور وہ وہاں سے تب تک نہیں اڑتے جب تک ہی کھانا پورا نہ کھالے تو اس وقت وہ نیہتھے ہوتے ہیں تو گاؤں سنگپور کے پروہی دوارہ دی گئی گفت خبر سے مغل شہانشاہ نے ان پر حملہ کر دیا جتنے بھی جودہ تھے وہ سب بھی مارے گئے مغلوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا نیہتھے شتریوں پر حملہ کر دیا خوش قسمتی سے ایک جریالوں کی بیوہید اس طریقے اپنے مائک کا نادون ہی مچل گئی ہوئی تھی وہ اس سمیں گرب بطی تھی اور راستے میں آتے سمیں اس نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور جب وہ باپس لوٹی اس نے دیکھا کہ پورے کل کا سربناش ہو گیا ہے تو وہ مائک کے باپس چلے گی اور وہاں ہی اپنے بیٹی کے پربرش کی اور بعد میں جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے دم پر پھر مغلوں کو ہرا کر وہ چودہ گاؤں باپس مغلوں سے جیت لیے آج بھی چار سو سال بعد گاؤں جنڈوال اور آس پاس کے علاقے میں جریال شتریوں کی ایک بڑی وادی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ جن گاؤں نے ارجوری ریاسی سے پلائن کیا تھا آج ان کی ایک بڑی وادی ہمارچل انہ کے ننگر روڑ جو پنجاب سے ملتا ہے اس کے علاوہ کانگڑا کی جائے سنگپور جوالی چمبہ کے بٹیات میں بھی جریالوں کے تین گاؤں ہیں اس کے علاوہ جب سے بکرم جریال جو کی بٹیات کے اہمیلے بنے ہیں تب سے کشگدی لوگ بھی اب بٹیات میں جریال لکھنے لگے ہیں جس کو دیکھتے ہوں جریالوں نے کنبر جان تھاکور سرنے بھی لگانا شروع کر دیا ہے اس کے علاوہ نورپور پتھان کوڑ میں بھی جریال رائیبوتوں کی عبادی ہے اس کے علاوہ بھی کافی لکھوں میں جریالوں کی پنجاب اور ہمارچل میں عبادی ہے